اسلام علیکم دوستو زندگی میں ہر چیز ہمیں کوئی نہ کوئی موٹیویشنل سبق سے کھا رہی ہوتی ہے لیکن عام طور پر عام حالات میں ہماری نظر ان موٹیویشنل سبق کی طرف نہیں جاتی دوستو آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ فٹبال سے ہم کون سا موٹیویشنل سبق لے سکتے ہیں کبھی آپ نے فٹبال پر گور کیا ہے وہ ہمیشہ ٹھوکر کھا رہا ہوتا ہے کبھی کسی کی ٹھوکر تو کبھی کسی کی ٹھوکر گول کے جانب پہنچ جاتا ہے اور گول اسکور ہو جاتا ہے یہاں پر دو باتیں سیکھنے کی ہیں ایک بات ہے فٹبال کا ٹھوکر کھانا دوسری بات ہے فٹبال کا ٹھوکر کھانے کے بعد آگے کی جانب بڑھتے رہنا فٹبال کا صرف ٹھوکر کھانا کافی نہیں بلکہ ٹھوکر کھانے کے بعد آگے کی جانب بڑھتے رہنا بھی لازمی ہیں گول کو حاصل کرنے کے لئے اگر فٹبال صرف ٹھوکر ہی کھاتا رہے اور آگے کے جانب نہ بڑھے تو کبھی بھی گول حاصل نہیں ہو سکتا دوستو زندگی بھی ہماری فٹبال گیم کی طرح ہے جس میں ہم فٹبال کی طرح ہیں اور ہماری زندگی میں آنے والی وقتی ناکامیاں وقتی تنقید وقتی تنز اور وقتی تکلیفیں وہ ٹھوکرے ہیں جو ہمیں منظر کے جانب آگے بڑھانے کے لیے اکسا رہی ہیں ہمت دلا رہی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم فٹبال کی طرح ٹھوکر تو کھا رہے ہیں لیکن فٹبال کا ٹھوکر کھانے کے بعد جو آگے بڑھنے کا عمل ہے وہ ہم اپنی زندگی میں نہیں لا رہے جب ہمیں وقتی ناکامی ملتی ہے جب ہمیں وقتی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم آگے بڑھنے کے بجائے وہیں پر دل برداشتہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں وہیں پر مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری زندگی میں صرف ناکامیہ ہی ناکامیہ ہیں میری زندگی میں صرف ٹھوکر ہیں ہی ٹھوکر ہیں میری زندگی میں صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے میری زندگی وہ تاریک رات ہے جس کی کوئی صبح نہیں میرے دوستو اگر زندگی میں وقتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کی تنقید سننے کو مل رہی ہے تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے یاد رکھیں کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی پہلے ہی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا ہے بلکہ مسلسل ناکامیوں کے بعد ہی جا کر ایک آدمی کامیاب ہوتا ہے ایک بزرگ کا بڑا ہی پیارا شیر ہے کہ ہم نے اس طرح سے تے کی ہیں منزلیں ہم نے اس طرح سے تے کی ہیں منزلیں گھر پڑے گھر کر اٹھے اٹھ کر چلے تو میرے دوستو جب زندگی میں کبھی گھر جائیں کسی گلتی کی وجہ سے چاہے اپنے ہی گلتی کیوں نہ ہو کبھی محبت میں ناکامی بھی ہو جاتی ہے کسی امتحان میں بھی ناکامی ہو جاتی ہے کبھی جذباتی گلتیوں کی وجہ سے بھی ہم گر جاتے ہیں کبھی ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے کبھی ہم ہرٹ بھی ہوتے ہیں کبھی ہم گلت میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں کبھی ہمارا ٹرسٹ بریک ہو جاتا ہے تو ہم اس میں مایوسی میں چلے جاتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ اگر آپ گر پڑیں تو گر کر بیٹھ مت جائیں میں تو اکثر مذاق میں کہتا ہوں کہ بعض لوگ گر کر بیٹ نہیں جاتے بلکہ گر کر لیٹ جاتے ہیں اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے وہ بولتے ہیں کہ اب میں نہیں اٹھوں گا بائیو سے اتنی بڑھ جاتی ہے دکھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ اب میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا اب میں یہاں سے نہیں بڑھوں گا بس میری زندگی میں تھی ہی ناکامی میری زندگی میں تھا ہی دھوکا میں اب اس سے آگے نہیں بڑھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے نہیں میرے دوست یہ ایک وقت کی گلتی تھی اس کی سزا پوری زندگی نہیں ہو سکتی گلتی کی وجہ سے گرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن گلتی کی وجہ سے گر کر نہ اٹھنا بری بات ہے فوٹبال ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ زندگی میں ٹھوکر لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھوکر سے سبق سیکھ کر آگ کی جانی پڑھتے رہیں تو ایک نہ ایک دن زندگی کے گول کو حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے کیا ہی پیاری کوٹیشن ہے فوٹبال کے اوپر کہ life is like a football match never mind the kicks of the people because without these kicks we may never reach to the goal دوستو مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی if you like it then don't forget to like my channel and subscribe it thank you very much